اور شہباز گل پر دوران حیرہ سے تشدد پی ٹی آئی رہنمہ حکومت پر برس پڑے غلام سرور خان کہتے ہیں اسلام آباد پولیس نے انسانیت سوز تشدد کیا ملک دشمن حکومت کے خاتمے کے لیے جلد سے شروع کر رہے ہیں حماد اذر نے کہا ایسا تشدد تو جنگی قیدیوں پر بھی نہیں کیا جاتا عثمان ڈار بولے سیاسی اختلافات کے باعث ایک شخص کی عزت نفس کو اتنا مجروع کر دیا گیا کہ اسے برہنہ ہو کر تصویریں بنوانا پڑیں شہباز گل پر دوران حیرہ سے بترین تشدد پی ٹی آئی رہنمہ حکومت پر برس پڑے حمان اذر نے ٹویٹ کیا کہ شہباز گل جیسا تشدد تو جنگی قیدیوں پر بھی نہیں کیا جاتا اس ظلم کے خلاف آج شام ساتھ بجی سڑکوں پر نکلیں گے سابق وزیر حوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں اسلام آباد پولیس نے انسانیت سوز تشدد کیا ملک دشمن حکومت کے خاتمے کے لیے جلسے شروع کر رہے ہیں شہباز گل صاحب نے کوئی انٹرویو کیا ہے اور اس زمن میں انہیں حراست میں بھی لیا گیا ان پر پرچا بھی کٹا گیا ان پر بدترین تشدد بھی کیا گیا اس کرپٹ کرمینل ملک دشمن اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک سیریز آف جلسہ کا آغاز ہو رہا ہے علی نواز ایوان کہتے ہیں پولیس کو شہباز گل کی نازک آزا پہ تشدد تصویری ثبوت ہم نے پولیس کے حوالے کی ہیں جس کے اندر شہباز گل کے جسم کے متدد حصوں کے اوپر پولیس تشدد کے نشانات آوائزہ ہیں عثمان ڈال نے لکھا کہ شہباز گل پر عذیتناک جنسی تشدد کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے سیاسی اختلاف کے باعث ایک شخص کی عزت نفس کو اتنا مجروح کر دیا گیا کہ اسے برہنہ ہو کر تصویریں بنوانا پڑی میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے